بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھوڑ جاتے ہو جو کہ ہمیشہ گرنے والی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ علیہ ورحیم وعلا علی محمد کما صلی اللہ علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم اینہ بحمید ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا علی محمد کما بارک اللہ علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم اینہ بحمید ومجید عزید طلبہ وطلبات آپ ایمی ایڈوکیشن سمیسٹر فرسٹ اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہیر آف یل سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ابھی کافی ریلیکس بھی کر لیا ہو گا کیونکہ میٹرم حتم ہو گئے تقریبا ابھی پندہ بیس دن ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے جو محنت کی تھی وہ تو میں نے ہیر دیکھی لی گیا جو آپ نے بڑی ایفٹ کی دن رات پڑا آپ نے نورس بنائے آپ نے سارا کچھ کیا وہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے بھی کوشی کی ہے چونکہ آپ کا یہ فرس سمیسٹر تھا آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا سی ریت وغیرہ بڑھنے کا لیکن ابھی جون جون آپ پارگیوں پر چڑھتے جائیں گے تھوڑا سی مشکلات دشواری ہوتی جائے گی زیادہ بڈن آپ کے گندوں پر ڈال دیا جائے گا تو اس طرح رفتہ رفتہ یعنی کہ جو نظام ہے جو معاملات ہیں یہ بڑھتے جائیں گے ہم اپنا میٹروں کے بعد آئی سی ٹی انفرمیشن کمینکیشن ٹیکنالوجی کا جو لیکچر ہے جس کے ہم نے کچھ امپارٹنڈ سوالات پڑھ لیئے تھے ابھی جو کچھ باقی رہتے ہیں آج اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ڈیر سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کریں گے ایم ایس ورڈ یعنی کہ ایم ایس ورڈ سے مراد ہے ایک منٹ میں ذرہ ایم ایس ورڈ کمپیوٹر کا یہ ایک پروگرام ہے جو ایم ایس آفرس کے نام سے بھی مشہور ہے بیسیکلی ایس دا پارٹ آف ایم ایس آفرس ایم ایس آفرس جو ہے یہ ہمیں ایک بہت سولت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر لکھ سکتے ہیں کمپوزنگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں بہت سارے ایسے ٹول بھی دیتے ہیں جو کہ ہماری آسانی کے لیے ہیں ہم بہت سارے جن کے ادرکیز ہیں جو کٹ یعنی کٹ کا بھی پیسٹ رہے ہیں اور جو مسالی طور پر جو شارٹ کٹس ہیں وہ ہم اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ختم آپ نوٹ کریں سب سے پہلے سب سے پہلے ایم ایس وارٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو تھوڑا سا میں آگے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا صحیح طریقے سے نظر آئے مجھے ایم ایس وارٹ جس کا بچو لکھیں ایم ایس وارٹ بچو لکھیں کمیٹر پروم مجھوٹر پرومی کمیٹر پرومی کل نچام کل نچام کل نچام lot of functions functions which which are used which are used in composing art any language particularly English which helps to provide a lot of functions which are mostly composing or any language particularly English during our during which are using composing or any language particularly English during composing or writing in ms words during composing or writing in ms words or during composing or writing in ms words it it helps real art it helps a lot for example paper cut copy paste processes pcs are writing styles edc are writing styles edc آر ایڈنگ سکرائز ای بیس مجھے میرے دنہ دکھر کیا بھی آگے میں اس کی رکھاؤں گا آپ کو کاریکٹریسٹرکس در مین کریکٹری سویٹ آف ایم سوارت or as follows number one to write or موسیقی 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 یہ ہمارے دور یہ ہمارے دور ہمارے دور ہمارے دور ہمارے کیاتے when we added it for made it for made it save it save it and and then we print it by the help of keyboard we perform a a lot of functions a lot of functions i 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 in the text editing means to bring change in the text یعنی جو text ہے اس میں تبدیلی لانا editing means to bring change in the text in the text پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے ہی ایسی سمتیم 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 ہے تو we re نمی after after erasing something all is done all are done due to the characteristic characteristic of acting all is done due to the characteristics of editing of editing یہ دو ہوگے بچو اس کا مطلب ہے the main characteristics of MS word or as fellows یعنی کہ MS word کی بڑی بڑی حصوصیات وہ مندلیہ زیاد ہیں پہل ہے to write یعنی دیکھنا using word processing software یہ جو word software ہے software ہوگا پروگرام بتائی ہو ان آٹویر کے آدھ اور software کے ہے تو یہ جو software ہے اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں first of all we write the documents ہم لکھتے ہیں document سے مراد آپ کی جو فائل ہوگی ہے جو پیج ہوتا ہے then we add it پھر ہم اس میں added اس میں تبدیلی کرتے ہیں format اس کو دوبارہ بناتے ہیں save it اسے محفوظ کرتے ہیں and then we print it اور پھر ہم اس کا print باہر نکالتے ہیں by the help of keyboard بھی پرفام ہے lot of functions اور یہ سارا کام کیسے چیز کے ذریعے ہم کرتے ہیں keyboard کے ذریعے اس کے بعد to edit edit ہوتا ہے تبدیلی کرنا یعنی درست کی کار کے پھر لکھنا لکھے ہوئے میں درست کی کار کے پھر لکھنے کے عمل کو edit کہتے ہیں editing means to bring change in the text text ہوتا ہے کتابوں میں جتنی کانیوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو text کہتے ہیں اور اردو میں اسے متن کہتے ہیں متن اچھا تو editing means کہ to bring change in the text جو مطلب ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی آنا sometimes we erase something بعض اوقات ہم جب لکھ رہے ہیں بیچ میں کچھ چیز erase کرتے ہیں sometimes we rewrite after the raising بعض اوقات ہم پہلے erase کرتے ہیں مٹاتے ہیں کسی چیز کو پھر لکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد all are done due to the characteristic of editing اصل میں یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں اضافہ کرتے ہیں کمی کرتے ہیں بیشی کرتے ہیں دوسرا لفظ لکھتے ہیں compensation کرتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ basically کس کے ذریعے ہوتا ہے یہ added کے ذریعے ہوتا ہے یعنی جو computer کی quality ہے نا اس کی MS word کی added کرنا یہ اس وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس صورت کی وجہ سے کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں بچو کسری اس کی quality کیا ہے تو فارمیٹ فارمیٹن is the is the process of adjusting is the process of adjusting the appearance of the document of the document of the document permitting سارا کچھ کرتے ہیں has com ڈیروز Breaking Justifying Justifying Mergens مجھے 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 ایڈجیسٹنگ لائنز ایڈی سی اور اس کے بعد ہے نمبر فور پہ آ جاتا ہے ٹو سیل یہ چوتھ ہیسٹی قوالیٹی یہ ہے آن رائٹنگ ایڈیسٹنگ ایڈیسٹنگ فر نیتی آن رائٹنگ ایڈیسٹنگ فر نیتی یہ آجے گا کہ آن رائٹنگ ایڈیسٹنگ آن رائٹنگ آن رائٹنگ آن رائٹنگ چیز کو زیادہ کی سوارا the future need we can use for the future need this option is very is very important which saves all our all our work done in the document ہے یہ بچو ہوگے 4 اب آخریس کا پوائنٹ ہے یا نہیں فار میٹ بھی آپ کریں یہ نوٹ کرنے آگے بھی چکتے ہیں 5 4 منظور 5 ڈا 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 یہ ایک اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ اچھا ہے اچھا ہے کیا یہ ہمارش بارش چھے